السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان آپ کا بہت شکریہ آپ نے کے کے نیوز کی رپورٹ پیکج کو پسند کیا ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ آپ کو ہر خبر سچی ملے ہم آپ کو لاہور سے گلگت بلتستان کا سفر جو کہ ہم نے اپنی بائک پر کیا تھا لاہور نیازی اڈے سے اپنی بائک کو بس کے کیبن کی نیچے رکھوایا اس بار ہمارا سفر لاہور سے مانسیرہ تک کا بس میں تھا جی اس وقت ہم موجود ہیں نیازی اڈے پر جہاں پر ہم نرانگا غان چلاس آگے سفر کے لیے بس کے ضرور نیازی ایکسپریکس ہے جس کے طور پر ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے اور لوگ سیروں تفریق کے لیے دوسرے مقامہات پر جانے کے لیے بہتاب ہے اور جا رہے ہیں اور ہم بھی اسی بس کے در سفر کر رہے ہیں اور آگے کا حال ہموں کو بتاتے جانیں مانسیرہ کے راستے نران دل کو چھو جانے والے مناظر تھنڈی ہواوں کے جھونکے بادلوں کا اچانک برس پڑھنا اور پھر دھوپ کا نکل آنا یہ سب پاکستان میں ہے رات ناران میں گزاری ہم نے جیل سفر ملوک جانے کا پروگرام بنایا جو کہ خوبصورت دلکش مناظر مگر خطرناک فور بائی فور گاڑی جا سکتی ہے مگر ہم نے بائیک کے ذریعے یہ خطرناک اور خوبصورت راستہ پار کیا جیل سفر ملوک کے بہت قصے مشہور ہیں کچھ دوسرے شہروں سے آئے دوستوں نے جیل سفر ملوک کی تعریف کچھ اس طرح بتائی جیل سفر ملوک دنیا کے خوبصورت مناظر میں سے جیل سفر ملوک یہ کدرتی جی نے ادھر پری آتے ہیں وہ سیپل ملوک اس پر آشک ہوئے تھے ادھر نے ہانے کیلئے آئے ہوئے تو وہ کپڑے نکال دیا اور سیپل ملوک آیا تھا اس کی کپڑے پر اوپر بیٹھا ہوتا پھر پری نے اس کو بتایا تھا یا مجھے کپڑے دے دے یا مسئلہ میرے بنے آپ لوگوں گے ہم لوگوں گے اس نے بتایا ہم کپڑے نہیں دیں گے اس نے منت کیا تھا اس کو بات منت کیا تھا پھر اس کو کپڑے دیتا انسان بھی آتا وہ کدر سے آتا پھر مسئلہ بنا ہو تھا پھر اس کو ساتھ شاید محمد بکاہ جاوید ہے ہم بیٹی خان سے آئے ہیں ہمارے پاس ایشیا کی سالٹ مائن ہے جو سب سے بڑی ہے تو ہم راستہ چکوال اور راولپینٹی سے آئے ہیں تو ادھر آگا ہم نے بہت اچھا فیل کی ہے تو سیفل ملوک جھیل ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے بہت انجوائے کی ہے ہم نے اور ہم بائک پہ آئے ہیں اس کے علاوہ ہم بابو سار ٹاپ گئے ہیں لولو سار جھیل گئے ہیں وہ بھی قدرت کے بہت زبردست نظاری ہیں پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں خوبصورت مقامات کو دیکھنے آتے ہیں جیل سیفل ملوک میں ہم نے آٹھ گھنٹے گزارے اور خوبصورت ترین مناظر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور اللہ کی سنہ کرتے رہے جیل سیفل ملوک پر آئے مختلف شہروں کے دوستوں نے بہت پیار دیا آگے ہمارا سفر بلندی پر جانے کا تھا یعنی کہ بابو سار ٹاپ بابو سار ٹاپ کے راستے ہم چلاس جانا چاہتے تھے چلاس میں ہم نے دریس ان کو دیکھا اور یہاں سے ہی کے کے ایچ کراکرم ہائیوے شروع ہوتا ہے جو کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کی نشانی ہے خوبصورت علاقے برف سے نکلتا پانی دوسرے لفظوں میں زندگی پھر بھی میں نے اپنی بائیک سارٹ کی سپیڈ سے تیز نہیں چلائی اور روڈ کے اوپر کبھی ہوا دائیں سے آتی تھی اور کبھی بائیں سے یہاں بہت محتاط ہو کر ڈرائوینگ کرنا پڑتی ہے آخر کار ہم نے اپنی منزل گلگت کو پا لیا گلگت میں ہم نے ہر قسم کا پھل دیکھا خاص طور پر چیری اور ہم نے دل بھر کر چیری کھائی گلگت سے آگے ہنزا اور راکہ پوشی کے خوبصورت اور دل فریب مناظر دیکھے جو کہ بارہ مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے ہنزا سے آگے اتابا جیل جو کہ اپنے خوبصورت پانی کے رنگ کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے یہ راستے ہمیں اپنے پیارے پاکستان کو دیکھنے کے لیے بنے ہیں اور آپ کو ہر خبر کے ساتھ پاکستان کی خوبصورت وادیوں جھیلوں پہاڑوں گلیشئرز اور راستوں کے بارے میں پاکستان زندہ باد